کاروبار دنیا کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ انٹر بینک میں ڈالر 21 پیسے اضافے کے ساتھ 280 روپے 9 پیسے پر بند ہوا ہے جبکہ اوپن ماکیت میں ڈالر 50 پیسے اضافے کے ساتھ 282 روپے کا ہو گیا ہے سٹاک ماکیت میں آج پوائنٹ کا اضافہ ہوا جبکہ سونا دو ہزار 900 روپے اضافے کے ساتھ دولا گیارہ ہزار تین سو پچاس روپے فیٹ دولا ہو گیا ایسے پر بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے حماد آلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد دو سے تین دن ہوگی ہیں ڈالر بڑھتا جا رہا ہے کیا وہ جو آتے ہیں جی جیسے بوٹر کی جانتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اوورال اگر ہم لانگ ٹرم دیکھیں تو اس وقت تقریباً ساڑھے چار چار سے ساڑھے چار ارب کا فیننسنگ گیپ ہے جو حکومت کو پورا کرنا ہے یعنی اس مالی سال کے لیے جو ضروریات ہے اس کے لیے ساڑھے ارب ڈالر کی کمی دیکھی جا رہی ہے تو اس کا بندبس ہوگا ایک پوزیٹیف فیکٹر یہ ہے کہ شورٹ ٹم میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اور روپیہ مزید مستحق ہوں کیونکہ آئی ایم ایف کا ریویو ہوگا نیکس مند اور حکومت نے سارے آداف تیہ کر لیے ہیں یہ آداف ہوتے ہیں جس میں بجلی کو بڑھانا تھا جس میں ٹیکسز میں اضافہ کرنا تھا جس میں یہ تھا کہ گیس کے قیمتے کو بڑھانا ہو اس سے میری اور آپ کی زندگی تو مشکل ہوئی ہے لیکن فیل وقت آئی ایم ایف کے آداف پورے ہوئے ہیں اور یہ آداف اس لیے تھے کیونکہ ہم اپنی چادر کے اندر رہیں یعنی جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیں یعنی اپنے خراجات کو مزید نہ بڑھائیں اور اگر خراجات بڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے ریویو کہیں سے بندبس کریں تو یہ حکومت کے لیے سب سے آسان تھا کہ بجلے پر ٹیکسز بڑھا دیئے یا گیس کی قیمتوں کو بڑھا دیا یا اس کے ساتھ جو مختلف ٹیکسز یا امپورٹ پر ان کو بڑھا دیا تو تاکہ ریوینیو آپ کا بہتر ہو اس سے مہنگائی میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت کا ریوینیو بہتر ہوا شکریہ آپ کا حماد آلہ